مارڈلیں کرتے تھے ان کے ساتھ یہ جہاں ڈانسر تھے اب جو ہے یہ دعوت تبلیغ کے ساتھ آ جوکے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ڈانسر اور مارڈلوں کے ساتھ جہاں انہوں نے کام کیا اب جو ہے دعوت تبلیغ کے ساتھ آ جوکے ہیں ان کی کہانی کیا ہے انہی سے جانتے ہیں ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے السلام علیکم آپ کا میز بانز زیشان علوانی آپ کی خدمت پر حاصر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان میرے ساتھ موجود ہیں عثمان بیگ ان کی ایمان افروز کہانی ہے یہ سب سے پہلے مارڈلنگ کرتے تھے ان کے ساتھ یہ جہاں ڈانسر تھے اب جو ہے یہ دعوت تبلیغ کے ساتھ آ جوکے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ڈانسر اور مارڈلوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اب جو ہے دعوت تبلیغ کے ساتھ آ جوکے ہیں ان کی کہانی کیا ہے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام یہ بتائیے گا کہ آپ مارڈلنگ کرتے تھے ساتھ ڈانسر تھے دعوت تبلیغ کی طرف کیسے آئے تبلیغ کی طرف تو ذہر ایک محنت کی وجہ سے آنا ہوا میں جب رمضان میں تقافہ بیٹھا تھا تو وہاں پر میری امی نے مجھے کہا کہ آپ تقافہ بیٹھ جاؤ جب میں مسجد میں تقافہ بیٹھا تو وہاں پر ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے پھر مجھے تقریباً دس دن اللہ اور اللہ کے رسول کی کافی باتیں بتائیں اور کافی ساری نیو چیزیں میرے سامنے آئیں تو پھر اس چیز کا احساس پیدا ہوا کہ کم از کم مجھے درجے میں نماز کو قائم کرنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے تو پھر اسے تبار سے پھر مجھے تھوڑا سا ایک پوائنٹ میرا مجھے ہٹ ہوا تو پھر میرا دل کیا کہ میں دین کو سیکھوں لیکن اس وقت تک نماز پڑھنے کا میں نے ارادہ کیا تھا کتنا عرصہ آپ یہ مارڈلنگ اور ڈانسر کرتے تھے مارڈلنگ تو چار سال پروفیشنلی میں نے کیا اور ڈانس تو شروع سے ہی بچپن سے ہی آپ کی لائف کے اندر جو آپ کو پتا ہے بہت ساری ایونٹس آتے ہیں فیملی کے اندر فیملی کے باہر سکول میں یونیورسٹیز میں تو ان سب چیزوں میں پارٹ لیتا تھا تو اس کے بعد پھر سٹیج کے اوپر بھی جانا ہوا سٹیج پہ بھی کچھ کام کیا تو ایسا ایسا پھر جو ایکٹنگ کی طرف بھی آنا ہو گیا تو پھر ایسٹری میں آپ پہلے تھے یا آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی تھا دور سے ہیں کچھ رشتے دار لیکن یہ کہ بہت زیادہ نہیں ہے اب چونکہ میں اس چیز میں آرہا تھا لیکن میں اپنے آس پاس دیکھتا تھا کہ اور بھی بہت سارے لوگ پہلے سے میڈیا کے علاوہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہیں اس میں خالی میڈیا کے تو لوگ نہیں ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں فیملی میں ایس ایچ میرے علاوہ کوئی اتنا زیادہ ان نہیں تھا قریبی کلوز رشتے داروں میں سے آج آتا ہے کہ جب بندہ مارلنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت لڑکیاں جو ہیں وہ محبت بھی بڑی کرتی ہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی ایس ایسین بنے نہیں میڈیا میں تو ایس ایس نہیں میرا کوئی افیر رہا میرا پولی یونیورسٹیز میں تو سب کی فرنڈز ہوتے ہیں سب فرنڈز ہوتی ہیں لیکن اس لیول پہ افیر نہیں تھا میرے ریلیٹیوز کے اندر ہی میں پسند کرتا تھا لیکن یہ کہ وہ بھی صرف اس لیے کہ ہمارے رشتے دار اور آپس میں وہ چاہتے تھے شادی ہو جائے ایس 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 کوئی میرا کوئی افیر نہیں تھا فیلڈ کے اندر میڈیا کے اندر آپ کس سے متاثر ہوئے کہ آپ دعوت تبلیغ تفاقے تھے میں تو ہزارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی متاثر ہو کر میں نے اس کو اختیار کیا راستے کو فردر لیکن شروع میں آپ کو پتہ چونکہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا ہے تو اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں بھی تھی اور شروع سے ایک کہیں نہ کہیں خورتی چاہت ہوتی تھی کہ دین پہ چلنا ہے موت سے ڈر لگتا تھا کبر سے ڈر لگتا تھا کوئی ڈیتھ کا کیس دیکھ لیا انسیڈنٹ کوئی ایسا ہو گیا تو اس کو دیکھ کر بھی اکثر ہی لوگوں کا دل اٹریکٹ ہوتا ہے کبھی برے خواب آنا اور کبھی بے چینی بے سکونی تو ان سب چیزوں کو مکس کر دیا جائے تو ایک ہی چیز بنتی ہو بے سکونی تھی تو پھر اس کے بعد جب فرسٹ ہے میں تبلیغ میں گیا ایک نوجوان کے ذریعے سے تو پھر وہاں سے جا کے میں متاثر ہوا کہ یہاں پر پہلی دفعہ محول دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا اور اللہ کو قریب سے جانا تو پھر جو ہے وہ مجھے اس کا حساس ہوا کہ دین کی طرف آنا چاہیے تو پھر میں نے اس ٹیم جو ہے وہ فیلڈ کو چھوٹنے کے عادہ کر لیا تھا جب آپ مارڈلیں کرتے تھے یا ڈانس پارٹی پہ جاتے تھے ایک فلگام کے کتنے پیسے لیتے تھے شروع میں تو آپ کو پتہ سرگل کرنی پڑتی ہے فری بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں لیکن آخری کے جو تین سال تھے اس کے اندر ڈانس ڈانسر کو مل جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈانسر کام ہیں تو مارڈلنگ کی فیلڈ میں تو اتنا پیسے نہیں تھے اور ریمپ مارڈلنگ میں میں کرتا تھا میں سٹل شوٹس کرتا تھا اس کے علاوہ جو جب ہمیں پیسے ملنا شروع ہیں تو ہم ایک دن میں دو یا تین پارٹیز کے چالیس پنتالیس ہزار لے لیتے تھے پھر سمٹیم ایسے شوز بھی کرنے پڑتے تھے جو ویداؤٹ پییمنٹ ہوتے تھے اور سمٹیم اچھے کوئی کمپنی کے شو آ جاتا تھا تو ہم کرتے تھے اس اتبار سے جو ایج تھی میری اس میں اتنے کمانا ایک کم ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس ایج کے اندر اتنے کمارے ہوں بائیس سال تیس سال عمرتی میری اس ٹیم جب آپ دعوی تبلیغ کی صفائے آپ کی شو بیز کے لوگ اور ساتھ فیملی والوں کا کیا رسپانس تھا شو بیز کے اندر تو ہر بندہ کرٹیسائز کرتا ہے کہ آپ کو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور فیملی کے اندر ایس ایچ اتنی کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن جہاں پر لگتا تھا کہ فیننشلی ایشو آ رہا ہے تو وہاں پر ڈر ہوتا تھا کہ یہاں پر جانے وہ ماں باب ٹوکیں گے بولیں گے کہ ہر ٹیم تبلیغی کرتے ہو ہر ٹیم دین کی باتیں ہی ہوتی ہیں تو کچھ دنیا کے حوالے سے بھی سوچ لو تو اس طرف سے ڈر لگتا تھا لیکن جو شو بیز کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تو وہ تھوڑا سا کرٹیسائز کرتے تھے کہ اب تم ایکسٹریم پہ چلے جاؤ گے اور سخت دل ہو جاؤ گے تنگ سوچ ہو جاؤ گے تو میں رشتہ کوئی نہیں دے گا تو میں بزنس کیا کرو گے جوب کیسے کرو گے داڑی والے کو کوئی ایکسٹ نہیں کرے گا تو یہ ساری چیزیں ہر بندے کے سامنے آگے آتی ہیں تو یہ چیزیں تھیں ایس ایچ فیملی کی طرح سے روک ٹوک نہیں تھی شروع میں تھوڑی سی باتیں بناتے تھے لیکن یہ کے بعد میں سب سے زیادہ سپورٹ میری فیملی میں کیا جب آپ شوپنس انڈریسٹری میں تھی اس وقت کے ہزاروں لاکھوں تھے اور آج کے جو ہزاروں ہیں وہ آج کے جو لاکھوں ہیں وہ کروڑوں ہیں تو اب تو ذرا آپ کو پتا کہ پیسے کی ویلیو بڑھ گئی ہے ڈالر کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو ہر چیز وقت کے ساتھ بڑھتی ہے تو اس ٹیم میں اگر پچاس ساٹھ ستر ہزار کماتا تھا تو وہ اس ٹیم کے لیے بہت تھے لیکن پورے نہیں پڑتے تھے اب بھی اپننگ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ایک ٹائم پیرٹ لگا ہے مجھے اس پلیٹ فرم تک آنے میں محنت کافی ہوئی ہے سمجھا ہے چیزوں کو لیکن یہ کہ پہلے سے بہترین ہے آپ کے خرچے پورے ہوتے ہیں برکت ہوتی ہے آپ کا جڑ بھی جاتا ہے آپ کی سیویں ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو سکون ملتا ہے حلال کما کے تو بہت بہترین ہے پہلے کی نسبت اب آپ دعوت تبلیغ کی سے پاس چکے ہیں آز کل کے دور میں بہت سارے کیسز آتے ہیں کہیں قتل و غرط کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ یہ شراب نوشی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریپ کے کیسز ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ختم تو نہیں ہوا جا سکتا لیکن یہ کہ آپ سیف محسوس کر سکتے ہو اس اعتبار سے کہ حکومتی سطح پر سب سے پہلے تو اس کے حوالے سے کوئی اگدامات اٹھانے چاہیے دوسری چیز ہی ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں اس کی بنیاد دین ہے کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ سیکیور اس لئے کہ وہ اسلام پر چلنے والا اور جو اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے والا ہے وہی سیکیور ہے اس کی ریشیو کو اس کی شرعہ کو کم کیا جا سکتا ہے ریپ کیسز کو چوریوں کو اور اس طرح کی جیسے اب مریتانیہ ہیں تو مریتانیہ کے اندر سو فیصد لوگ نمازی ہیں اب یہاں پر لوگ سے ہو سکتے ہیں کہ نمازی سارے نہیں ہو سکتے سارے ہی دیندار نہیں ہو سکتے تو یہ بات غلط ہے بہت سارے ایسے ممالک ہیں افریقہ کے ملک ہے مریتانیہ تو یہاں پر اکثریت نمازی ہے یعنی ہنڈر پرسنٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی کی نماز چھوٹتی نہیں ہے ہر بندہ نماز پڑھتا ہے کوئی بندہ بچے وہاں کے پانچ سال کی عمر کے بچے سکول جا رہے ہیں تو قرآن ان کے ہاتھ میں واپس آ رہے ہیں تو قرآن ان کے ہاتھ میں تو جیسے باقی ممالک کے اندر یہ ریشیو بڑھ جاتی ہے نماز کی روزے کی دین پر چلنے کی تو ہمارے پاکستانی تو پاکستان کا ملک ہے اور یہاں پر بے ہی آئی وہاں کے نسبت بہت کم ہے تو یہاں پر کنٹرول دو سطح پہ ہوگی ایک حکومتی سطح پہ اور دوسرا دین کے علم کی وجہ سے کیونکہ اگر آپ کے اندر دین کا علم نہیں ہے اور حکومتی سطح پر انتظامات ہو جائیں تو پھر بھی وہ عمل درامت نہیں ہوں گے ایک وقت تک ہوں گے اس کے بعد پتہ موجود ہے شعبت کے ساتھ آپ کا کافی تلق رہے ہیں شادی محبت کی چیز یا پھر ارینج شادی جو تھی وہ ارینج ہی تھی مطلب جب ڈھونڈی میں نا خود تھی لیکن رضا مندی ماباب کی بھی تھی اپنی بھی تھی آخر پہ جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیے دیکھیں نوجوان نسل ہماری قوم کا سرمایہ ہے تو اس اعتبار سے ہماری جو زیادہ کوشش ہونی چاہیے وہ ینگ سر کے حوالے سے یہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز انسان جہاں اس کا ٹائم زیادہ سپینڈ ہوتا ہے وہاں سے وہ سیکھتا ہے تو ہمارے جو تعلیمی دارے ہیں اس کے اندر اگر ایسا نظام بن جائے کہ کچھ ایسے سبجیکٹس کو ایڈ کیا جائے جو لازم قرار دیا جائیں اور وہ پڑھنا ہے آپ کو تو پھر بہت سارا ہمارے نئے ینگ سر کے اندر چینجنگ آ سکتی ہے اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمارے ینگ سر کو جو کرنا چاہیے اس ٹائم وہ اپنے ماں باپ کی خدمت ہے اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت ہے ہمارے پاکستان کو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی اپنے بڑوں کی اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں تو یہ چیز ہے لیکن اب اس چیز کو جو ہے نا وہ کافی رد کیا جا رہا ہے اور اسے دوری پیدا ہو رہی ہے نوجوانوں کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے اپنے ماں باپ کو ان کا حق ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو ملک کے علماء ہیں اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ متنفر ہو رہی ہے تو ان کے قریب کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے اور جیسے آپ لوگ میڈیا کے لوگ کام کرتے ہو تو اس میں پوزیٹیوٹی جتنا آپ لوگ پھیلائیں گے اتنا ہی ہماری نوجوان نسل بنے گی اگر نیگٹیوٹی پھیلائیں گے تو اتنی نوجوان نسل بگڑے گی تو اسے تبار سے تو نوجوانوں کو یہ میسیج ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں بڑوں کی اسادزہ کی تو ہمارا معاشرہ اچھا اچھی طرف جا سکتا اسمان بیگ سب آپ نے مارڈل مارڈلنگ چھوڑ دی ہے اب آپ چاہیے پر چلیں ابھی تو بزنس ہے آن لائن اسمان بیگ فریکرنس کے نام سے میں تقریباً پانچ سال سے کر رہا ہوں تو اس میں آن لائن آپ کو بتا ہے ہر بزنس آن لائن آرہا ہے تو اللہ کا شکر ہے پورے دنیا میں ہماری پروڈکٹ جاتی ہے اس میں فریکرنسز ہیں کیپس ہیں ٹرڈیشنل اور لیڈیز ویرز ہیں اور ینگ سرز کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہماری اویلیبل ہیں